بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران ریاض خان کی بازیابی کی ایک امید پیدا ہوئی ہے عمران ریاض خان کا کیس آج پھر سماعت کے لیے مقرر تھا اس دوران عمران ریاض خان کے وقلہ کی طرف سے ورکن کمیٹی پر اعتماد کا اظہار کیا گیا اسی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عمران ریاض خان اب بازیاب ہو جائیں گے لیکن چیف جسر صاحب جن کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا ہے انہوں نے اس کیس کو پانچ جولائی تک ملتوی کیا ہے اس سے پہلے بھی کیس ملتوی ہوتا رہا اصل میں کیس بگڑا کیس طرح سے تھا یہ کیس اگر بگڑا ہے عمران ریاض خان کی اب تک رہائی نہیں ہو سکی ان کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کے وقیل چلاکی سے کام لیتے رہے وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی عرصتو سمجھتے تھے ایک درخواست دوسری درخواست تیسری درخواست چوتھی درخواست پانچویں درخواست درخواست پر درخواست دیتے رہے خود کو ریاست کے سامنے کھڑا کر لیا اداروں کے سامنے کھڑا کر لیا آپ میں کیا اتنی حمد ہے اتنی جرت ہے اتنی مہارت ہے کہ آپ اداروں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنا کام بھی نہیں کروا لیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا اور ایسا پھر نہیں ہوا اور بے اللہ خرین وقلہ کو کچھ ہوش آگئی کوئی سمجھ آگئی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ورکنگ کمیٹی پر اعتماد کرتے ہیں پہلے بھی میعا علی اشفاق کی طرف سے ایسے اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا عدالت کے اندر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا عدالت سے باہر آ کر کوئی اور انہوں نے سٹانس لے لیا کوئی اور موقف اختیار کر لیا بات ہم یہ کر رہے تھے کہ عمران ریاض خان کو جس طرح سے غائب کیا گیا گیارہ مئی کو اور آج کیا تاریخ ہو گئی عمران ریاض خان اس بچارے کی عید بھی جیل میں ہو رہی ہے یا یہاں کہیں بھی اس کو رکھا گیا ہے عمران ریاض خان کے گھر والے اس کے والدین اس کے بچے وہ کتنے زیادہ پریشان ہوں گے لیکن وقلہ کو اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے عمومن وقلہ یہی کرتے ہیں بڑی چلاکی دخانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں اور مدعی بچارہ ان کی بات مانتا چلا جاتا ہے ان کا روزگار چلتا رہتا ہے مدعی مسئبت میں رہتے ہیں اور ملزم اس کی جان پر بنی رہتی ہے ایسا ہی کچھ عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی ہوا کیس چلا تو کہا گیا کہ ان کو اغواہ کیا گیا ہے بہارہ حال جو بھی تھا عمران ریاض خان کی باد یا بھی یہی پہلی ترجیح ہونی چاہیے تھی والدین کی تو یہی تھی لیکن وقلہ کی وہ اللہ بہتر جانتا ہے ایک درخواست یہ بھی دے دی گئی جس روز عمران ریاض خان کو سیال کورٹ میں گرفتار کیا گیا اسی روز ان کے گھر پر بھی پولیس نے ریڈ کیا تھا اور اس کے بعد ایک اور وقلہ صاحبان کی طرف سے درخواست دے دی گئی اس میں کہا گیا کہ آئی جی ہمارا مجرم ہے یہ ہمارا ملزم ہے اسی نے پرسنل گراج کی وجہ سے عمران ریاض خان کو اٹھایا ہے اور اپنے کسی سیف آس میں رکھا ہوا ہے اپنے کسی عقوبت خانے میں رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ایک اور درخواست دے دی کہ وزیراعظم کو طلب کیا جائے فلان ادارے کو طلب کیا جائے سیکٹری داخلہ کو سیکٹری دفاع کو طلب کیا جائے اس کے بعد ایک اور درخواست دے دی گئے کہ اداروں کو بھی طلب کیا جائے آئی آئی سی کو بلایا جائے آئی بی کو بلایا جائے ایم آئی کو بلایا جائے اس طرح سے درخواستوں پر درخواستیں دیتے ہوئے اس کیس کا بیڑا غرق کر دیا گیا آپ کو غرض ہونی چاہیے عمران ریاض خان کی بھادی جابی سے تو اس حوالے سے آپ کو اکڑنے کی اشتیال میں آنے کی غصے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ تھوڑا سا آپ تسلی سے کام لیتے تھوڑا سا رواداری سے کام لیتے صلح جو اسے کام لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان کو اتنی مسئبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا اب یہ لائن پر آ گیا ہے ان کے بکلا تو اب عمران ریاض خان کی بھادیہ بھی انشاءاللہ ممکن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن عمران ریاض خان کی سردہ یہ نظر آتا ہے کہ ان کی عید وہی پہ ہوگی یہاں پر ان کو رکھا گیا ہے اپنے والدین کے گھر پہ عید وہ کرنے سے قصر رہیں گے لیکن یہ پاکستان ہے یہاں پہ موجزے ہوتے ہیں یہاں پہ کرامات ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض خان کل ہی پرسوں عید سے پہلے پہلے اپنے گھر والوں سے آ ملیں یہ ہی ہماری دعا ہے یہ ہی ہماری ان لوگوں سے استدعا ہے جن کے پاس عمران ریاض خان موجود ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ